آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا آخرت کے لیے ایقان کیوں واقعی یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤسر شہ ایمان بالآخرہ ہے ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے جانا ہے اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضری ہے اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ایک ڈاغما بن کے رہ جائے گی ایمان بالرسالت بھی مدعات کو جنم دے گا عید ملاد نبی منع لیجے اور کچھ عشقیہ آشار کہہ دیجے ناتیہ آشار کہہ دیجے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ایمان بالرسالت کے مذہر ہوگی عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ وَبِالْآخرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت پر انہی کا یقین ہے انہی کا یقین ہے یہ حصل بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہاں کنٹراسٹ نکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تو بارے نگاہوں کے سامنے تیرہ برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے